رام مندر کے ڈیزائن میں پھر بدلاف مندر میں پانچ کی جگہ اب چھے شکھر ہوں گے تین سو ساٹھ فیٹ لمبا اور تین سو دو سو پینٹس فیٹ چھوڑا ہوگا پرستاوت مندر ایک سو اکسٹھ فیٹ ہوگی مندر کے اچھائی چوراسی ہزار چھے سو ورگ فیٹ ایک شیطر فل میں تیار کیا جائے گا یہ وشال کا ہے بھاوی مندر آرکیٹیکٹر نکل سون پرانے اس بات کی پشتی بھی کی ہے تو چوراسی ہزار چھے سو سپیر فٹ کی زمین پر بند کر تیار ہوگا بھاوی رام اندر پانچ اگستے مندر نرمار کا کاری شروع کر دیا جائے گا وہیں مندر نرمار کو لیکر کئی اہم بدلاو کیے گئے ہیں جو مندر نرمار کا جو سٹیکچر ہے لگ بھاگ بڑی پرورتن جو بھاویتہ کو لیکر پرورتن کیا گیا ہم اس سمائے کارسالہ میں ہیں جو پتھروں سے مندر کا نرمار کیا جانا ہم آپ کو تصویروں دکھا رہے ہیں کہ وہی پتھر ہے جو مندر نرمار کے کاری میں پیوک کیا جائے گا اس کی سب سفائی کی جاری ہے تو وہیں مندر نرمار کے لیے آنے پتھروں کے تراشی کو لیکر بھی کاری شروع کرنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے لیکن اس بیچ جو ہے جو آرکیٹیک ہے رام مندر نرمار کے جو آرکیٹیک ہے لگاکار لگاکار کئی بڑے فیصلے لے رہے ہیں اس اس وقت جو ہے انہوں نے ایک نیا بدلہ رام مندر کے مارڈل بر کیا ہے اب پانچ جگہ چھا ہوگا سکر ان کی اور تین سو ساٹھ فٹ لمبا دو سو پہتیس فٹ چھوڑا ہوگا مندر کا پورا جو تیار ہو رہا ہے لگ بک چورا سی ہزار سو ورگ فٹ میں چھتر پھل میں پورا مندر کو تیار کیا جائے گا لگ بک ایک سو ایک سٹھ فٹ اس مندر کی سکھر کی اچائی ہوگی اس کو لیکر آرکیٹیک لگاتار نیا پرسطہ جو ہے بنایا ہے نیا مادل تیار کیا ہے جس پر تلاشی کا تارک کیا جانا ہے اس کو لیکن جو ہے بیوستھائیں شروع کر دی گئی ہے مندر نرمار کا کار شروع ہوتے ہی تراشی کا کار کے ساتھ چارت مزدوروں کو بھی لگا دیا جائے گا عیدہ سے سپرکات آر نائن ٹی وی